السلام علیکم میں ہوں ادنان چوہا تحریک انصاف جس طرح ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور یہ زوال جو تحریک انصاف پہ آیا ہے یہ در حقیقت تحریک انصاف کے اس متقبرانہ انداز کی وجہ سے آیا ہے جس متقبرانہ انداز کو تحریک انصاف کا ہر بندہ ہر جلسے کے اندر ہر بیان کے اندر اپناتا ہوا نظر آتا تھا کسی بھی سیاست دان کے اوپر کیچڑ اچھالنا ان کی زندگی کا سب سے پہلا فرض تھا کس طرح امران خان سریعام ہر ایک بندے کا نام لے لے کر ان کی تزلیل کیا کرتے تھے پھر صرف تزلیل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سب سے ان کو گالیاں پڑھواتے تھے آج میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج تحریک انصاف بلکل ختم ہونے کے قریب ہے تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے جو کچھ نو مائی کو ہوا تھا لیکن آج نو مائی سے چند دن پہلے ہی ایک پروگرام ہوتا ہے ایک تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے میں آپ کو ان کی تکبرانہ جو سوچ ہے نا وہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے ہی نو مائی کے واقعے سے چند دن پہلے ہی ایک جلسہ ہوتا ہے جس کے اندر امران خان بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس جلسے کے اندر باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک دمی بنا کر ایک بندے کو پیش کیا جاتا ہے پوری دنیا کو وہ دمی دکھائی جاتی ہے جس کے اندر وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی دمی بنا ہوتا ہے وہ چیف چیف کر کہتا ہے کہ علی امین گنڈا پوری سے مجھے بچا لو علی امین گنڈا پوری مجھے برباد کر دے گا میری سیاست ختم کر دے گا اس کا ہولیا پورا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح بنا کر اسے خواتین کے لڑکیوں کے درمیان کھڑا کر کے اسے مائک پکڑا کر دوسری طرف اسٹیج پر حماد حسن ہس ہس کر اس سے بات کر رہا ہے اور وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی دمی بنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی امین گنڈا پوری سے بچا لو میری سیاست دور رہی ہے مجھے راتوں میں نین نہیں آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم تک نو مئی سے پہلے پہلے تک ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر کتنا خناز بھرا ہوا تھا سامنے والے کی شخصیت کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ سامنے والا ہے کون کتنا معزز بندہ ہے لیکن ایک جو ان کے ذہنوں میں تکبر بھرا ہوا تھا سامنے والوں کو زلیل کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا شاید یہی اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اس قدر ناپسند آیا کہ آج تیری کے انصاف انصاف کو دھڑا دھڑ سب چھوڑ کر جا رہے ہیں جو عمران خان کو دوسروں کی تزلیل کرنے کے لیے ابھارہ کرتے تھے آج میڈیا پہ آ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کے رازوں سے پردے اٹھا رہے ہیں عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان باتوں کے اندر عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تکبر کے اندر سامنے والوں کی تزلیل کرتے ہیں علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں آج تیری کے انصاف پاکستان کے اندر کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی شاید یہ علماء کی تزلیل اور مولانا سمیل حق شہید رحم اللہ کی بدعاوں کا نتیجہ ہے کہ تیری کے انصاف بہت جلبین ہونے جا رہی ہے اور تیری کے انصاف کا سب کے سب ساتھ چھوڑنے چھوڑتے جا رہے ہیں کہ آپ ویڈیو کلپ دیکھیں پھر آپ سوچیں کہ وہ جو عمران خان کا زمانہ تھا عروج کا اس عروج کے زمانے کے اندر کس قدر تکبر و غرور ان لوگوں کے اندر بھرا ہوا تھا اور آج ان لوگوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں اپنے ان لوگوں کے خاص بھی عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو نشان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تکبرانہ انداز اپنا کر علماء کی پگڑیاں اچھالنے سے بھی دریغ نہیں کرتے دیکھیں آپ یہ ویڈیو اور عبرت حاصل کیجئے بچاو بچاو ارے ارے کوئی مجھے علی امین گنڈاپور سے بچائے ارے بچاو یہ فضل امان آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اور اتنا ڈر کیوں رہے ہیں بھائی یہ علی امین گنڈاپور میری خوابوں میں آکے مجھے ڈراتا ہے مجھے جینے نہیں تیرا مجھے کھا جائے گا لیکن علی امین کو تو آپ نے قیاد میں رکھا ہوا پھر کیوں ڈر رہے ہیں اتنا ارے وہ قیاد کہاں ہے ارے وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کے مجھے خوابوں میں آکے ڈراتا ہے اور مجھے کرتا ہے بو یہ بتائیں کہ آپ نے آپ حسے تھے ان کے جو بال کاٹے گئے آپ اس پر حسے تھے بہت زیادہ کیوں حیصل بھائی ہم نے ان کے جو بال کاٹے تھے نا وہ اس لیے کاٹے تھے تاکہ ان کا خوف ختم ہو جائے لیکن ہمارا انتاظہ غلط ہوا ارے اس کا خوف ختم نہیں ہوا بلکہ اس کا خوف تو اور بڑھ گیا جیسے یہ آپ کا کپتان عمران نیازی کہتا تھا نا میں اقتدار سے نکل کے اور زیادہ خطریں ناک ہو جاؤں گا ارے وہ تو بالکل ہو گیا اب تو اب تو گھنڈا مور اسے میں زیادہ خطرناک ہو گیا آپ نے ابھی سے رونا شروع کر دیا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے پارٹی ارے پارٹی ارے پارٹی سے یاد آیا آپ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کر سکتے ہیں آپ ہماری پارٹی میں کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کی تو حکومت جو ہے اس میں تو ڈیزل جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑی بڑ گئی ہے دیکھیں دیکھیں آپ مجھے ڈیزل لگ ہیں اگر ہم ڈیزل ہوتے تو کوئی بھی سیگرٹ جلتا واماری اوپر پھینک دیتا اور ہم جل کر بسم ہو جاتے یہ آپ بلکل ہمیں ڈیزل بات کریں ورنہ ہم آپ کے جنریٹر بند کروا دیں گے پھر کیا کریں گے ان کے لئے بھرپور تالیاں جو انہوں نے جس طرح سے پرفارم کیا جی سوال کی طرف چلتا ہے